بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طرابہ آج آسار سنن کا اکیسوہ سبق ہے گزشتہ جو باب ہم نے پڑھا تھا وہ باب سوار الکل تھا ابھی باب نجاست المنی ہے یعنی منی کے نجس ہونے کے بیان میں ہیں اس میں وہ حدیث بیان ہوں گی جن میں منی کی نجاست کا بیان ہے منی کے ناپاک ہونے کا بیان ہے تو اس میں بھی فخہہ کا اختراف ہے منی پاک ہے یا ناپاک ہے یہ اخترافی مسئلہ بھی آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے باب نجاست المنی منی کی نجاست کے بیان میں وان سلمان ابن یسار قال سألت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ عن المنی یصیب السوب فقالت کنت اغسلہ من سوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَا خُرُجُوا إِلَى الصَّلَاةُ وَآَثَرِ الْغُسْلِ فِي صَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ سلمان ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس منی کے بارے میں جو کپڑے کے اوپر لگ جائے عن المنی یصیب السوب اس منی کے بارے میں جو کپڑے کے اوپر لگی ہو فقالت تو انہوں نے فرمایا کنتو اغسره من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں میں دھو لیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو فَيَا خُرُجُوا إِلَى الصَّلَاةُ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے جاتے وَآثَرُ الْغُسْلِ فِي صَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ اور پانی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پانی کا نشان موجود ہوتا پانی کی تری بُقَعُ الْمَاء پانی کی تری وَآثَرُ الْغُسْلِ فِي صَوْبِهِ اور دھونے کا نشان بُقَعُ الْمَاء پانی کی تری موجود ہوتی تھی رواح الشیخان اس کو شیخین نے روایت کیا ہے مسلم اور بخاری دونوں نے اب تین چیزیں ہیں منی، مزی اور ودی اب یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے عضوے مخصوص سے خارج ہوتی ہیں ان تینوں کا الگ الگ حکم ہے ان تینوں کی الگ الگ تعریف ہے مرد کے ذکر سے جو سفید پانی شہوت کے ساتھ کامل شہوت کے ساتھ جوش کے ساتھ نکلے تو وہ منی کہلاتا ہے اس کو منی کہا جاتا ہے مزی وہ ہے وہ پانی جو بیوی سے جو ہے وہ ہم کلام جب ہوتے ہیں یا کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ پانی نکلتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا نکلتے ہوئے ایک پتلا پانی ہوتا ہے اس میں شہوت بھی نہیں ہوتی اور جوش بھی نہیں ہوتا نمبر تین ہے ودی ودی وہ ہے جو کسی آرزہ یا بیماری کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا بعد میں نکلتی ہے اس کی شکل و صورت منی کی طرح ہوتی ہے لیکن نکلتے وقت احساس نہیں ہوتا منی جب نکلتی ہے تو اس وقت وہ جوش کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ نکلتی ہے اور کامل شہوت کے وقت نکلتی ہے لیکن ودی ایسا نہیں ہے مادہ تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح منی کا مادہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی آرزے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے نکل رہی ہوتی ہے جیسے کسی کو جریان کی بیماری ہے تو اس صورت میں وہ نکل رہی ہوتی ہے اس کی شکل و صورت تو منی جیسی ہی ہے لیکن نکلتے وقت احساس نہیں ہوتا تو وہ ودی کہلاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک اس میں دو قسم کے فقہہ کے مذاہب ہیں پہلا مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے دوسرا مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا وہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے اب ان دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں نجاست منی کے دلائل تو یہی احادیث ہیں جو اس باپ کے تحت مذکور ہیں جن میں سے سب سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاشر سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے کپڑوں سے منی کو دھو لیتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر دھونے کا نشان ہوتا تھا ایک تو یہ ہے ایک وہ حدیث ہے آگے چل کے ہم اس کو پڑھیں گے حدیث نمبر انتیس ہے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ زوجہ متہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہلکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی السوب اللہ یجامعہ فی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے جن میں جو جمع والے کپڑے ہوتے تھے جو خلوت والے کپڑے ہوتے تھے فقالت نعم اذا لم یارا فیہ اذن انہوں نے فرمایا جی ہاں لیکن جب اس میں اذان نظر نہ آئے یعنی جب اس میں اذان نظر نہ آ رہی ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے یہاں اذا کے جو معنی ہیں وہ نجاست کے ہیں جس طرح کہ حیث کے خون کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اذا فرمایا ہے محیظ حیث کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے قل ہوا اذا ہے گندگی ہے نجاست ہے اگر منی پاک ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز ہی کے لیے کم از کم ایک آدھ مرتبہ تو ضرور اس کو بغیر دوئے اور بغیر فرق کیے کھرچے بغیر اس کو چھوڑ دیتے کپڑے پر اسی طرح اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے تاکہ اس کی تحارت کا پتہ چل جاتا تاکہ اس کے پاک ہونے کا پتہ چل جاتا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے کبھی بھی نہیں کیا زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا تو یہ منی کے نجس ہونے کی دلیل ہے تحارت منی کے دلائل دوسرا مذہب امام شافی اور امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نمنی پاک ہے نجس اور ناپاک نہیں ہے تو پہلی دلیل ان کی ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں انہوں نے فرمایا کنتو افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی خرچ دیا کرتی تھی اب یہ فرق منی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تطہیر کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے اگر ناپاک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے حدیث عائشہ خرچنے کے بجائے پانی سے دوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرق منی بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے جس طرح حیث کے خون کے بارے میں احادیث میں لفظ فرق استعمال ہوا ہے حالانکہ جو حیث کے خون ہے وہ تو بالاتفاق نجس ہے ناپاک ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی بھی ناپاک ہے لیکن اس کی تطہیر کا ایک طریقہ فرق بھی ہے یعنی خرچنا بھی ہے اس سے بھی خرچنے سے بھی جس طرح حیث کے خون خرچنے کپڑے سے تو پاک ہو جاتا ہے اسی طرح منی اگر خرچ دی جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یہ تو پہلی دلیل کا جواب ہے ان کی دوسری دلیل ہے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المنی یصیب صوب قال انما ہوا بمنزلت المخاط والبزاق و انما یکفی کان تمسحو بخرقت او بعز خردن ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منی لگے کپڑے کے مطالق جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ناک کے ریڈ کی طرح ہے جس طرح ناک کی بلغم ہوتی ہے والبزاق اور اس طرح موں کی جو بلغم ہوتی ہے اس کی طرح ہے اس سے معلوم ہوئے کہ وہ پاک ہے انما یکفی کان تمسحو کہ اس کو تم گھرچ دو کسی لکڑی کے ساتھ گھاس کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ گھرچ دو تو وہ پاک ہو جاتی ہے تو ان کی دوسری دلیل امام شافی اور امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی کی یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو بلغم کی طرح قرار دیا ہے موں کی بلغم اور اس طرح ناک کی جو رینٹ ہوتی ہے جو ریشہ ہوتا ہے اس کی طرح قرار دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ تشبیل زوجت اور گاڑے پن میں ہے کہ جس طرح ناک کی رینٹ گاڑی ہوتی ہے جس طرح بلغم گاڑی ہوتی ہے یہ اسی طرح اس کی گاڑے ہونے میں ہے کہ وہ اس کو خرج دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو لکڑی یا کسی چیز کے ساتھ خرج دیں تو وہ پاک ہو جائے جیسے کہ ہم نے اوپر فرق منی کی حدیث کے اندر جواب دیئے کہ یہ بھی ایک تطہیر کا طریقہ ہے تو اس میں صرف تشبیح جو ہے وہ گاڑے پن کے اندر ہے تیسری دلیل ہے ان کی منی انبیاء علیہ السلام کا مادہ تولید ہے تو لہٰذا پاک ہونی چاہیے اتنی پاک ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پیدا کی ہیں تو اس کو پاک ہونا چاہیے ناپاک نہیں کہا جا سکتا تو اس کا جواب یہ ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ منی کا مادہ یہ خون ہے تو پھر خون کو بھی پاک ہونا چاہیے علاقے خون کسی کے نزدیک بھی پاک نہیں ہے وہ تو ناپاک ہے نمبر دو دوسرا جواب اس کا یہ کہ فیرون اور ابو جاہل کا مادہ تولید بھی تو منی ہے تو اس صورت میں تو اس کو ناپاک ہونا چاہیے کیونکہ وہ جیسے فیرون انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مقدس ہستیاں ہیں ایسے یہ فیرون اور ابو جاہل جو ہیں وہ نہائیت ہی پرلے درجے کے ناپاک اور مشرق تھے تو اس صورت میں تو ان کا بھی مادہ تولید وہی منی ہے تو لہٰذا ناپاک ہونا چاہیے تو یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی کہ انبیاء علیہ السلام کا مادہ تولید لہٰذا پاک ہونا چاہیے یہ دلیل صحیح نہیں ہے نمبر تین تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دراصل یہ قدرت باری تعالیٰ کا اظہار ہے کہ اس نے ایک نجس چیز سے ایک نقابل ذکر چیز سے عظیم انسان اور پاک انسان پیدا کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منی پاک ہے لہٰذا یہ دلائل آپ کے ٹھیک نہیں ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ مزی کس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو منی کو حدیث میں ازن کہا گیا ہے ازن کے یا ازا کے کیا معنی ہے اس کا جواب بھی آپ نے مختصرا کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ